ذکر پاک کی قبولیت کے لیے بلندرین صلاوات اپنی اپنی نوام کی قبولیت کے لیے بارنیاں کا کے ظہور کے لیے بلندرین صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا قبطل المنتقین مسلات و سلام علی رسول کریم یا ایوہا نبیو انہا ارسلنک شاہدن و مبشرن و نظیرہ مدائین الاللہ بزنہی و سراج و نیرہ کنت نبیاں و آدم بین المائے والدین و ما ارسلنکا اللہ رحمتا للعالمین صلاوات والسلاتو والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تالمون صلاوات سب سے پہلے تو حیر رب العزل کی بارگاہ میں خالق بانگیان کا یہ صفح ماتم بھی چھایا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے یہ ذکر پاکہ صدقے میں خالق بانگیان کے گھر پر اپنی رحمتِ مرکتِ ناظر فرمائے یہ ذکر پاکہ صدقے میں بانگیان کے جتنے مرغمین دنیا سے جا چکے خالق ان کے درعیات کو بلند فرمائے یہ ذکر پاکہ صدقے میں جتنے مومنین حج و زیارات کی تمنہ رکھتے ہیں خالق ان کی تمنہ کو بورا فرمائے جو مومنین بیمار ہیں خالق انہیں شفاہ تھا فرمائے اپنی اپنی دعاں کی قبولیت کے لیے بارگاہ کے ظہور کے لیے بلندرین صلاوات توجہ جاؤں کا جانہا تشریف فرمائے دامنی وقت میں زیادہ گنجیش نہیں ہے اور بھائی رانگلی سے میں التماز کروں گا اپنی گھڑی دیکھ لیں انشاءاللہ وقت سے پہلے میں گفتی کو دماؤں ہوں گا میرا اپنا گھر ہے بانی کی حسیت ہے یہاں ذاکری تو منوانی نہیں جان جانتے شریف فرمائے پوری توجہ رب العزت فرماتا ہے فَسْعَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ اِن کُنْ تَمْ لَا تَعْلَوْوْن میرا حبیب ان سے کہتے ہیں سوال کرو اہلِ الزِّكْر سے اگر تم نہیں جانتے صدا جی ہیں سلامت رہے جوانیہ سلامت رہے میری توقع سے دیادا آپ نے توجہ فرمائی ہے تھوڑا سے میارے سماعتا آپ نے بلند فرمانا ہے اللہ فرماتا ہے فَسْعَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ اِن کُنْ تُمْ لَا تَعْلَوْن سوال کرو اہلِ الزِّكْرِ سے اگر تم نہیں جانتے انسان کے اور حیوان کے جانور کے اور انسان کے بچے میں بنیادی فرق یہی ہے انسان کا بچہ بچپن سے سوال کرتا ہے امہ یہ کیا ہے ابو وہ کیا ہے چچا یعنی یہ کیا ہے سب جوانی سلامت رہے چچا یعنی یہ کیا ہے اسی لئے مذہب اہلِ بیعت میں ماں کا پڑا لکھا ہونا ضروری ہے اگر ماں پڑی لکھی ہوگی فیدہ کیا ہوگا ماں جاہل ہوگی نقصان کیا ہوگا یہ میرے ہاتھ بندے ہیں اپنی ماں کو اپنی بہن کو دین والا علم بھی دو دنیا والا علم بھی دو دونوں علم ضروری ہیں ماں پڑی لکھی ہو تو فیدہ کیا ہوگا ماں جاہل ہو تو نقصان کیا ہوگا پہنے بندے سے آخری بندے تک پوری توجہ جاؤں گا بچہ کرے گا سوال بچے کو سوال کا جواب نہیں ملے گا بچہ کرے گا زید اور یہ کی وجہ ہے چودہ سو سال سے لے کر آج تک دنیا کو ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں ماں جاہل ہو تو بیٹا زندی ہوتا ہے یہ کی وجہ ہے جاہل ماں کے زندی بیٹوں نے آج تکالی سے دشمنی والی زندگو نہیں سوڑا آپ چانتی کہا رو بے دیوانی کا سلامت رہے ہیں سلطہ جی پھیل کے اچھا نارا ماں کا بڑا لکھا ہونا ضروری ہے نہیں توجہ نہیں فرما رہے داکر صاحب آئی ہے انشاءاللہ پڑھیں گے ماں کا بڑا لکھا ہونا ضروری ہے ماں پڑی لکھی ہو تو دین نسلوں میں چلتا ہے ماں چاہل ہو تو نسلیں جبا ہو جاتی ہیں اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو دین والا علم بھی دو دنیا والا علم بھی دو ہم دنیا میں آئے تو ہم لا تعلیمون تھے ہمیں شاید ابھی علم نہیں تھا ہمیں اتنی تمیز تھی کہ دودھ پینہ ہے یہ تمیز نہیں تھی کس کا پینہ ہے نہیں نہیں پورے مجمع کی توجہ نہیں ہے اگر تھا کیا تو ممبر میں بھائی ریاض کے حوالے کرنے لگا ہوں ہم لا تعلیمون قرآن کہتا ہے بَاللَّهُ آخْرَاجَكُمْ مِمْبَطُونِ اُمَّحَاتِكُمْ لا تعلیمون شیعہ جب ہم نے تمہیں ماں کا شکم سے دنیا میں بھیجا تم لا تعلیمون تھے تمہیں شاید ابھی علم نہیں تھا کالج میں گئے یونیورسٹی میں گئے استاد کے سامنے زانو ٹیک کے علم حاصل کیا پھر بنے عالم پھر بنے خطیب مقابلے عالم محمد کے کرتا ہے تو استاد کے سامنے زانو ٹیک کے پھر بنتا ہے عالم مقابلہ ان کا کرتا ہے جہاں تے نبی کے ہاتھ پر قرآن کی دل آمد کرتے ہیں سلامت رہیں جوانی کا سلامت رہیں جوانی کا سلام ہے سلام پڑھ دیں عالم محمد کی دعا پہ ہم دنگا میں آئے ہم لا تعلیمون ہمیں شایقہ بھی لبنے قرآن کہتا ہے واللہ آخرہ جکو نبتولی مہاتی و لا تعلیمون شایقہ بھی آئے سنئے گا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسان کو کمزور بنایا ہے ضعیب بنایا ہے اتنا کمزور اتنا کمزور بچہ پیدا ہو گیا چہرے پہ کپڑا ہو گیا ہٹھا نہیں سکتا پیاس لا گئے آپ کی عظمت کو سلام ہے جوانی کے سلامت رہیں پیاس لا گئے اٹھ کے دودھ بھی نہیں سکتا یہ تیری اور میری بات ہے مقابلہ پھر آلے محمد کا کرتا ہے مقابلہ ان کا کرتا ہے تیرے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے پوڑا نہیں سکتا مقابلہ اس کا کربہ ہے جو تین دین کا ہے پنگھوڑے میں ہو سانپا دیا ہے دو پر آپ پر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے سانتا جیئے سلامت رہے مقابلہ ان کا کرتا ہے آپ جیئے سلامت رہے مقابلہ ان کے کرتا ہے جو آتے ہیں نبی کے ہاتھوں پر ہم دنیا میں آئے ہم لا تعلب ہون تھے ہمیں شیعہ کا بھی لملی دفاع ہمیں صرف اتنی تمیز تھی دودھ پینہ ہے یہ تمیز نہیں تھی کس کا پینہ ہے کس کا نہیں پینہ ہم ہر بندے کی توجہ چاہوں گا ہمیں اتنی تمیز تھی کہ دودھ پینہ ہے ہمیں جو بھی دائی دودھ پیلائے ہم پی لیتے ہیں معصوم میں ہمیں یہی فرق ہے چالی یا ستر دائیاں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پیلانے کے لیے آئی موسیٰ دیکھ کے چہرہ مورتے رہے موسیٰ دیکھ کے چہرہ مورتے رہے موسیٰ نے دنیا والوں کا بتایا ہے اے دنیا والوں صدا سلامت رہے اے دنیا والوں جب ہمارے نبی کا امتی نبی موسیٰ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا سردار محمد کیسے پی سکتا ہے صدا سلامت رہے موسیٰ علیہ السلامت رہے جہاں جہاں تشریف بروائے موسیٰ علیہ السلام سے آنے سے پہلے سنتر ہزار بچے قتل ہوئے موسیٰ کے آنے سے پہلے مطلب روایتیں بھی ہو سکتی ہیں مشہور روایت ہے سنتر ہزار بچے قتل ہوئے یہ موسیٰ ہے قتل کر دو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے قتل کر دو سنتر ہزار بچے قتل ہوئے آؤ جندرآکہ کے ذات زمین پہ شیعہ سنی بھائی ملکے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہیں اللہ بھولی رزت آپ کی بارگاہ میں انتجا یہی ہے ایک موسیٰ کو مرنے دیتا موسیٰ کو شہید ہونے دیتا ستر ہزار بچوں کی ماں خوش ہو جاتی ان کے بچے بچے جاتے اجب نہیں اللہ فرمائے ستر ہزار کیا ستر لاکھ بچے بھی ہو موسیٰ کے اقبال کے برابر نہیں موسیٰ کے اقبال کے برابر نہیں ستر لاکھ بچے بھی ہو معصوم جیسے نہیں جب ستر لاکھ بچے معصوم جیسے نہیں ستر ہزار بچے معصوم جیسے نہیں تین چار بچے ہے درے قرار جیسے کیسے راب آئے ہیں سلامت رہے ہیں جوانے کا سلامت رہے ہیں چا کہنے آپ کی عظموں کا سلام ہیں ستر ہزار بچے قتل ہو گئے پھر آن کا جادل گروں نے بتایا تھا قرآن کہتا تمہارے بیٹھیں سبا کیے جاتے تھے بیٹھیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا بیٹھیوں کو زندہ فیرون کو جادل گروں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اس نے ستر ہزار بچے کو قتل کروا گیا فیرون جادل گروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آنے والا ہے تم کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو اسی نبی نے کہا ہے بار ماہ حادی مہدی آنے والا ہے نہیں نہیں پورے مجمع کی توجہ ہی نہیں تھی اس جملے پہ جانیا تشریف ورمائے جیسے دکل باب ہوا موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوئی پریشان اللہ نے ورمائے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو موسیٰ کو اٹھا موسیٰ کو اٹھا تندور میں رکھ دے ماں نے جلدی سے اٹھایا تندور میں رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد خود آئی تلاشی دی ماں کی ماں تتر بھی جیسے تندور کے قریب گئی کیا دیکھا نار ایک طرف تھی نور دوسری طرف تھا اللہ نے نار اور نور تر ایک جگہ پہ اٹھا رکھ کے دنیا والوں کو بتایا ہے جب نار اور نور برابر نہیں نور اور خاک کیسے برابر ہیں سلامت رہے ہیں برابر نہیں ماں کی ماں تتر بھی بی بی نے صندوق سے جلدی سے تندور سے نکالا ماں پریشان اللہ کی آواز آئی موسیٰ کی ماں پریشان اوہر اپنو قائلہ امی موسیٰ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دروہی فرمائی تم تو کہتے ہو اللہ صرف نبیوں پہ وحی کرتا ہے نائی توجہ پورے منی میں کی اللہ برماتا ہے میں نے موسیٰ کی ماں کی دروہی کی اللہ نے قرآن میں یہ آدھ بھیج کے دنیا والے کو بتایا ہے میں صرف معصوم سے نہیں بلکہ معصوم کی ماں سے بھی بات کرتا ہوں اگر نہ کرتا ہو تا تیرا رجب کو علی کی ماں بی بی اچھا نعرہ بی 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 دھار سے چل کے بھی آئے خانہ کعبہ میں نہ آتی اللہ نے بلایا تھا تو آئی تھی دلیل کیا ہے اگر طالعہ کھول کے جاتی تو اپنی مرضی سے آئی تھی دیوار نے پھٹ کے بتایا اللہ نے بلایا ہے تو بی بی آئی تھی بی بی نے جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا صندوق میں رکھا میں یہاں شہید علامہ واضر علیہ کا جمعہ پڑھوں جو جو مومنیوں نے سنتے رہے وہ پہنچ جائیں گے باقی ہارے کی مرضی ہے کبلا فرماتے ہیں جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق کا ارادہ کیا ہے آپ کی بہن امی کلسون کو بھیجا جاؤ دکان سے صندوق لے آؤ کیسے صندوق لینے کے لیے گئی دکان پر دکاندار نے پوچھا آپ نے صندوق کیا کرنا ہے معصوم کی بیان تھی جھوٹ نہ بولا فرمایا اللہ نے ہمیں بھائی دیا ہے ہم نے صندوق میں ناکہ اسے دریا کے حوالے کرنا ہے اس نے صندوق کے پیسے بھی لے لیے علام کے لالج میں آکے کہتا میں جا کے ویرون کو بتاتا ہوں کہ وہ بچہ آگیا جیسے نے تری خدائی کو تباہ کرنا ہے جیسے ہی یہ نبی کی دشمنی لے کر جلا جیسے ہی نبی کی دشمنی لے کر جلا یہ پہلے مہر پہ گیا اسے سام نظر آیا دوسرے مہر پہ گیا سام نظر آیا اگر دل میں نبی کی دشمنی ہو تو پھر سام پہ ہی نظر آتے ہیں اور جیسے ہی ماں نے اسے صندوق کے حوالے کیا صندوق دریا کی موچوں پہ آیا پانی ادھر جا رہا تھا موسیٰ ادھر کو چلے بہاو کے مخالف چلے موسیٰ علیہ السلام جنابی آسیہ جلدی سے مکان کی چند سے نہیں کیا صندوق کھولا کیا دیکھا چاند سے بھی زیادہ حسین بچہ نہیں تو بجو فرما رہے چاند سے بھی زیادہ حسین بچہ چہرہ نورانی جنابی آسیہ نے جلدی سے پکڑا اپنی گود میں لے لیا میں یہاں رکھ کے پورے مجمع سے ایک سوال کروں گا ہو سکتا ہے شہر میں اسی جملے پہ میں پر چھوڑ جاؤں اگر آپ نے توجہ فرمای ایک جملہ اور پڑھ دوں گا جنابی آسیہ نے گود میں لیا میں یہاں رکھ کے پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں کس صندوق نے موسیٰ علیہ السلام کی جان پانی کی موجوں سے بچائی ہے کہ ہم اس صندوق کی توحین کر سکتے ہیں پورا مجمع کہہ رہے نہیں کرسے جوان ہاتھ ہلا کے کہہ رہے نہیں کرسے اس کی وجہ کیا ہے اس صندوق نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی ہے پانی کی موجوں سے ایک مرتبہ تو مرنے سے پہلے فیصلہ کر جو صندوق موسیٰ کی جان بچائے وہ تو لائک اعترام ہے جو ابو تعالی محمد کو کافروں سے بچا کر رہا آپ کی یہ سلامت رہے جیسے ہی جناب آسیہ نے پکڑا فیران کہتا مجھے دو موسیٰ علیہ السلام فیران کی گود میں آئے موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھمپڑ مارا نہیں توجہ فرما رہے جیسے تھمپڑ لگا میں لفظوں کا ترجمہ اپنی زبان میں کر کے آپ کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں جیسے تھمپڑ لگا بی پی آسیہ نے فرمایا بچوں کا کام ہوتا ہے ہاتھ پاؤں ہیلانا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ہلایا رستے میں تیرا مو آ گیا فیران تنب کے کہتا ہے تھمپڑ مجھے لگا ہے مجھے تو نانی یاد آ گئی ہے سلامت رہے ہیں صدا جیئے یہ تو تھا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا تھپڑ آپ کا دل ہمس ہے میں نے نہیں پڑھنا مٹ میرے پانچ رہ گئے میں نے فضیل میں ممبر چھوڑ دینا ہے جان جان تشریف فرما ہے دو تھپڑ مولا علی کے پڑھو پہلا تھپڑ تین دن کے میرے مولا تھے ابو جیل سرما اٹھا کے بتوں کی پاؤں کی مٹی اٹھا کے مولا علی کی آنکھوں میں ڈالنے کے لئے آیا جیسے ہی وہ ڈالنے کے لئے مولا علی کی طرف پڑھنے لگا نبی سے کہتا ہے یار سلالہ اجازت ہے ہم علی کی آنکھوں میں سرما لگائیں نگمبر کی آواز آئی میری اجازت ہے علی ڈالنے دیتا ہے تو ڈالو صدا جیئے سلامت رہیں گے سرما اٹھا کے پنگھوڑے کے قریب آیا یاد اللہ والے ہاتھ کو علی نے حرکت دی علی نے اتنی زور سے تپڑ مارا ابو ایک طرف ہو گیا جاہل دوسری طرف ہو گیا ابو ایک طرف جاہل دوسری طرف کتاب کا نام ار ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشتہ اس میں رویہ درج ہے برادرانیل سنت کی کتاب تواف قعبہ ہو رہا تھا علی مولا نے دیکھا ایک بندہ بار بار روٹوں کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے میرے مولا نے فرمایا یہ کہا ہے عرت اسلام یہ نیکی کے ارادے سے کہاں آئے ہیں ان کی طرف بری نظر سے نہ دیکھ لیکن وہ بندہ باز نہ آیا دوسرا چکر پھر علی نے سمجھایا پھر بازر آیا تیسرا چکر کہوں یا اس بندے کے نصیب کا چکر کہوں یدلہ والے ہاتھ کو علی نے حرکت دی علی نے اتنی زور سے تھپڑ مارا علی کے قدموں میں گر کے کہتا یا علی یہ تو میری مائے بہنے ہے نہیں نہیں پھورے منی میں کی توجہ رہی نا پہلے مان نہیں رہا تھا علی کا تھپڑ لگا مائے بہنے ماننے کے لئے تیار ہو گیا شکایت لے کر خریفت المسلمین کی بارگاہ میں آیا آ کر کہنے لگا علی نے مجھے خامکہ میں تھپڑ مارا ہے میں نے کچھ کیا بھی نہیں خریفت المسلمین نے اس کے موں پہ ایک اور تھپڑ مارا اور مار کے کہا تو اس کی شکایت لے کے آیا ہے تجھے این اللہ نے دیکھا ہے یدلہ نے مارا ہے تجھے این اللہ نے دیکھا ہے یدلہ نے مارا ہے تو اس کی شکایت لے کے آیا ہے علامہ ذرہ سندیتی علالہ مقام ہو فرماتے تھے تجھے این اللہ نے دیکھا ہے ید اللہ نے مارا ہے اب رضی اللہ کیا کر سکتا ہے مل گئے ہے ری